بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 6 اکتوبر بروز عمرات ہم بات کریں گے سپیم کڑا پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست سیمدان خان کی اس پر اور بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ دو آنیربل جو ججز ہیں جو امنے سامنے نظر آ رہے ہیں اس قانونی نکتے پر جسٹس اجاز الہیسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور فیصلہ یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے ووٹ پر ہی فیصلہ ہوگا اور آج جسٹس اجاز الہیسن صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیئے ہیں نیب ترمیم کے خلاف اور انہوں نے کہا ہے کہ کیسی نیب ترمیم ہے کہ جس نے انچاس کروڑ تک چوری کی ہے اس کی چوری ماف ہے اور جس نے پچاس کروڑ کی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت سے اگر کسی کو سزا ہو جائے تو قانون سازی کر کے عدالت کی سزا ختم کی جا سکتی ہے بڑا اہم پوائنٹ تھا جو آج اجاز الہیسن صاحب نے اٹھ ہوں گا جو عمران خان کے وکیل ہیں خاجہ حارس صاحب بڑے مدلل دلائل دیئے ہیں نیب پروسیکیوٹر بھی آج عدالت میں پیش ہوئے پہلے تو میں آپ کو نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سرعہ دیتا ہوں یہ عمران خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان یہ ریٹ پیڈیشن ہے اس میں سی ایم دی گئی اور یہ سی ایم دی گئی نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آن بہاف آف ریسپانڈ نمبر ٹو نیب کہ ہر وہ بات ہم مان لیں گے جو وفاقی حکومت کا وکیل کہے گا سوائے اس کے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہوئی نا تو وہاں پہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے باقی نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو جتنی بھی آرگومنٹ سے وفاقی حکومت اور شہباز شریف حکومت کے وکیل کے ہوں گے وہ ہم ایڈاپٹ کر لیں گے چودری مضمل یوسف ہیں یہ انہوں نے جو پروسیکیوٹر نیب کے ان کی طرف سے یہ جمع گروائے گے سی ایم اب آپ اندازہ لگائیں ان کے مکمکہ کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو کہے گی ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے مطلب کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہمیں جو ایک بطور ایک آزاد ادارہ نیب کام کر رہا تھا اب وفاقی حکومت نے ہمیں اپنا وزارت داخلہ کا نوکر بنا لیا ہے اور ہم اس نوکری کا پٹا اپنے گلے میں خوشی خوشی ڈال رہے ہیں اور ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہاں اگر ہماری ذات کی حوالے سے کوئی بات آئے گی تو اس پر ہم جواب دینے کے اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں یہ ان کی طرف سے یہ چار لائنوں کا سی ایم فائل کی گئی جو چاہا میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں اب ہم آ جاتے ہیں آج کی سماعت میں کیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی سربرائی میں تین روپنی بینچ ہے جو سماعت کہہ رہا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے اور جسٹس احجاز علی حسن صاحب آج اب عدالت میں سماعت ہوئی اور نیب نے عدالت میں اکیس سال کے دوران ہونے والی پلی بارگین کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں کل ایک سوال اٹھا تھا کہ پلی بارگین کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم کے بعد ماضی میں جن لوگوں نے پلی بارگین کروائی ہے ان سب کو ریلیف مل جائے گا اور عربوں روپے ریاست کو واپس کرنے پڑیں گے اور یہ ریاست کہاں سے لے گی اس پر پھر میں نے آپ کو کہا تھا یہ دکھتی راگ ہے تو اس پر پھر عمرتہ بندیال صاحب نے نیب سے کہا تھا کہ آپ ریکارڈ لے کر ہیں جو آپ کا اکیس سالہ ریکارڈ ہے پلی بارگین تاکہ پتہ چلے کہ کتنے عرب روپے ریاست کو دینے پڑیں گے پیسوں پہ جو ریاست نے پیسے دینے وہاں پر تو یہ کوئی آگے پیچھے کر دیں گے باقی جہاں کرپشن کی بات آگی وہاں پر پھر if and but اس بات کی سمجھ نہیں آتی بہران وکیل نے کہا کہ ترمیم کے دباؤ کا الزام لگنے پر خاجہ حاری صاحب نے کہا کہ ترمیم کے تحت دباؤ کا الزام لگنے پر پلی بارگین منسوخ ہو جائے گی اگر یہ الزام لگ جائے کہ یہ جو پلی بارگین ہے یہ دباؤ کے تحت کروائی گئی ہے تو وہ منسوخ ہو جائے گی منسوخ ہونے پر پلی بارگین کے تحت جمع رقم بھی واپس کروانا ہوگی جسٹس عزاز علیہ السین صاحب نے استفسار کیا کہ کیا پلی بارگین منسوخ ہونے سے سزا کے ساتھ جرم بھی ختم ہو جائے گا وکیل نے کہا کہ ترمیم کے تحت جرم اور سزا دونوں ہی ختم ہو جائیں گے عدالت نے کہا کہ پلی بارگین اطراف جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں عدالت پیسے واپس کرنے کی منظوری دیتی ہے جسٹس عزاز علیہ السین صاحب نے ریمارکس دیا کہ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا قانون سازی سے کیسے ختم کی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے دی گئی سزا قانون سازی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے بڑا اہم نقطہ تھا اونرابل جسٹس عزاز علیہ السین صاحب کا کہ اگر کسی کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے انہوں نے نیب ترمیم کر دی ہے ایک قانون سازی کی ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق آہ تب سے ہی ہوگا جب سے یہ نیب آرڈیننس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو آج تک سزائیں ہوئی ہیں اور اگر ان کا کیس نیب ترمیم کے تحت بریت کا بنت ہے وہ بری ہو جائیں گے تو جن کو عدالت نے آہ سزا دی تھی وہ ایک قانون سازی سے کیسے ختم ہوگی یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جو اس نیب ترمیم کیس میں بہت ضروری تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جسٹس اجازالحسن صاحب نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ صدر بھی رحم کی اپیل میں سزا معاف کر سکتے جرم ختم نہیں ہو سکتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ پلی بارگین جرم کی بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے تو جرم کیسے برقرار رہے گا قاتل کا جرم ختم ہو سکتا ہے تو بد انوانی کے ملزم کا کیوں نہیں عدالت نے کہا کہ کرپشن پچاس کروڑ پیسے کم ہو تو پلی بارگین کے ساتھ مقدمہ ہی سرے سے ختم ہو جائے گا جسٹس اجازالحسن صاحب نے ریمارکس دیا کہ ترمیم سے لگتا ہے انچاس کروڑ روپے تک کرپشن ٹھیک ہے اس سے زیادہ غلط ہے وکیل نے کہا خواج عارض صاحب نے کہا کہ کابینہ اور دیگر فورمز کے ساتھ وزراء اور معامل خصوصی کو بھی استثناء دے دیا گیا ہے جو کابینہ اور دیگر فورمز کے ساتھ وزراء اور معامل خصوصی کو بھی استفسار کیا کہ ایمنس کی سکیم کا فائدہ اٹھانے والا عام آدمی بھی نیب ریڈار پر آ سکتا ہے معاشرہ ایسا ہے کہ کاروباری افراد کو کئی جگہ رشوت دینا پڑتی ہے کیا کاروباری افراد کو بزنس کرنے پر بھی سزا ملے گی وکیل نے کہا کہ عوامی اہددار کی منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کرنے والا نیب ریڈار پر آئے گا جسز منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ نیب قوانین میں ترمیم عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کیا نہیں کی گئی انہوں نے اساد وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کی تشریح کر کے نیب قوانین میں ترمیم کی گئی کیا خوبصورت بات خواجہ آرے صاحب نے کی ہے انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ کیا جو نیب قانون میں ترمیم ہے یہ عدالتی فیصلوں کی جو سپریم کورٹ کے سب کا فیصلے ہیں نیب قانون کے حوالے سے کیا ان کی روشنی میں نہیں اس کی ترمیم کی گئی خواجہ آرے صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اپنی سوچ کے مطابق تشریح کر کے انہوں نے ترمیم کر دی ہے اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تشریح کرنا پارلیمنٹ کا یا کابینہ کا کام ہے بات تو ختم ہو گئی خواجہ آرے صاحب نے تنزن کہا کہ اگر عدالتی فیصلوں کی غلط تشریح کر کے نیب قوانین میں ترمیم کی گئی ہے اور نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب درمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم میں پانسو میلین کا بینچ مارک بنا دیا گیا چیف جسٹس مرطا بندیال صاحب نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا اچھا بتائیں تو سہی کہ اب تک جو نیب کی جو گنگہ ہے اس سے جو لوگ دھل کے پاک صاف ہو گئے ہیں کتنے کیسز ہیں جو اب تک نیب عدالتوں نے واپس کر دی ہیں اس نیب آمنڈمنٹ کے بعد تو نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو جواب دیا کہ عدالتوں سے دو سو انیس مقدمات واپس آ چکے ہیں اور اب تک دو سو اعتداد دو سو اسی ہو گئی ہے دو سو اسی مقدمات نیب نے واپس کر دی ہیں نیب عدالتوں نے واپس کر دی ہیں کیوں واپس کر دی ہیں نیب قانون میں ترمیم کی وجہ سے اور عداد و شمار مقدمے کے آغاز میں لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو مقدمات ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تمام مقدمات نیب کو واپس آ رہے ہیں جنہیں کمیٹری دیکھے گی وکیل خواج عارض نے کہا کہ امنسٹری سکیم میں بھی ایسا ہی تھا نام اور رقم نہیں بتائی جا سکتی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امنسٹری سکیم بھی فراڈ ہے امنسٹری سکیم کے ذریعے پیسے کو وائٹ کرنا تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے وکیل خواج عارض صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کہہ رہا مگر کرپشن کی رقم کا ایشو مختلف ہوتا ہے امنسٹری سکیم کے ذریعے رقم ڈیکلیئر کرنے والوں کو کچھ نہ کہنا نہ پوچھنے کا لکھا گیا ہے جسٹس عجاز علی حسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جالی اکاؤنٹس میں بھی رکشے والے اور ایسے لوگوں کے خاتوں سے عربوں روپے نکلے اب یہ جسٹس عجاز علی حسن صاحب کا اشارہ تھا زرداری خاندان کی طرف کے جالی اکاؤنٹس کا جو کیس ہے پیتیس عرب روپے کے جالی اکاؤنٹس کا کیس ہے اور اس پیتیس عرب میں آصف زرداری بھی تھے بلاول زرداری بھی تھے فریال تالپور بھی تھی مراد علی شاہ بھی تھا شرجیل مہمن ڈاکٹر آسم یہ سارے کا سارا پورا جو زرداری مافیا کا کمبہ تھا یہ سارا جالی اکاؤنٹس میں پھر اس میں نیب نے بتایا کہ کسی کے نام پر عربوں روپے کے جالی اکاؤنٹس ہیں جو رکشہ چلاتا ہے کوئی دکان چلاتا ہے کوئی کسی ڈھابے پر بیٹھا ہے کوئی کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے کوئی جو مختلف چھوٹے چھوٹے کام جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں عربوں روپے پڑے ہیں تو جسٹس عجاز علی حسن صاحب نے دکھ کا اظہار کیا کہ جالی اکاؤنٹس میں بھی رکشے والے اور ایسے لوگوں کے خاتوں سے عربوں روپے نکلے نئے قانون کے مطابق احتساب عدالت اور نیب نے نئے قانون میں احتساب عدالت اور نیب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی جسٹس عجاز علی حسن صاحب نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جالی اکاؤنٹس کیسز بنیں رکشے والوں کے اور مختلف اس طرح کے لوگوں کے اکاؤنٹس میں عربوں روپے ہے لیکن اب اس نیب ترمیم سے احتساب عدالت بھی اور جو نیب ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی وہ کیا کریں گے وہ نہ کوئی کاروائی کر سکتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجاز علی حسن صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سے زرداری مافیا نکل جائے گا پیتیس عرب روپے کے جو جالی اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ اب اس میں سے نکل جائیں گے اور کوئی ان کو نہیں پوچھے گا اور عدالت نے کہا کہ نیب عدالت بھی اور نیب بھی ہاتھ کھڑے کر دے گی چیف دس سے زمرتہ بندیال صاحب نے رمارک سے کہا کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان ترمیم کو گزشتہ حکومت نے شروع کیا تھا باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں دو ماہ میں ان ترمیم کی ڈرافٹنگ کا کریڈٹ وزیر قانون کو جاتا ہے وکیل نے کہا کہ کچھ کریڈٹ صاحب کا حکومت کو بھی جاتا ہے جو خود اس عمل میں شامل رہی اور نیب آرڈیننس لائے تھے وہ نیب آرڈیننس کچھ اور طرح کا تھا اس میں جو ٹیکس سے ریلیٹڈ کیسز تھے وہ بھیجوائے جا رہے تھے واپس ان کو جو ایف بی آر کو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں وہ ایف بی آر دیکھے گا پھر آپ کو یاد ہے کہ جو عام لوگوں کے ساتھ فراڈ کا معاملہ تھا اس پر بھی ایک ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اور پھر بعد میں ایک نیا ترمیمی آرڈیننس آ کے وہ چیزیں ختم کر دی گئی تھی ایک یہ تھا کہ جو ایفیڈنس ریکارڈ ہوگی وہ ویڈیو کے ذریعے ایفیڈنس ریکارڈ ہوگی اور ویڈیو جو ریکارڈنگ کی جائے گی اور وہ ثبوت رکھے جائیں گے یہ ساری چیزیں ان میں تھی اب جو عمران خان کے دور میں اس میں غلط بھی ترمیم ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہی یہی وجہ ہے کہ ایک ترمیمی آرڈیننس آتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے لیکن وہ ترمیم وہ تھی جو سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں تھی اب ترمیم تو نیب کا قانونی ختم کرنے کے لیے ہیں جو خاجہ عارض آپ نے بات کی ہے کہ اب انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی غلط تشریح کر کے نیب میں ترمیم کر دی ہے بہرحال عدالت میں ابھی تک خاجہ عارض آپ کے جو دلائل ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے ابھی انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور کیونکہ پھر سوال جواب شروع ہو جاتا ہے عدالت اپنے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں جسٹس اجاز الحسن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیب ترمیم ہے یہ قانون نیب کا قانون ختم کرنے کے مترادف ہیں منصور علی شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں دو چیزوں پر ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور کوئی بنیادی حقوق اس میں انفرنج نہیں ہوا دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک قانون انہوں نے نیا قانون بنا کے پہلا ختم کر دیا تو ہم اس قانون کو بحال کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک لیکل پوائنٹ ہے جس کو ابھی تک منصور علی شاہ صاحب اپنے سوال اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے سوال جواب کہہ رہے ہیں جبکہ عمرتہ بندیال صاحب ابھی تک بیچ میں ہیں اور عمرتہ بندیال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اور اسی وجہ سے انہوں نے آسکر نوٹس بھی لیا تھا کہ یہ حکومتی شخصیات اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کہہ رہی ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کا بنایا قانون ہم نے اٹھا کے پھینک دیا تو پھر اور زیادہ پریشر آئے گا اور جو دوسری طرف سے چیزیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ کے بنایا گیا قانون میں زیادہ نہیں آہ اندر جانا چاہیے لیکن چیزیں بڑی کلیر ہو گئی ہیں کیس بڑا کلیر ہو گیا ہے یہ نیب ترمیم بچیں گی یا نیب بچے گا دیکھیں یا تو سپریم کورٹ کو نیب کو ختم کر دینا چاہیے آپ نے ہاتھی جس کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کھلا پلا رہے ہیں ہے وہ ٹانک سے زخمی کو اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا کسی کام کا نہیں ہے لیکن آپ اس کو کھلا پلا اتنی رہے ہیں جیسا وہ صحت مند تھا تو کام بھی کوئی نہیں آنا اور آپ نے اس کے اوپر پیسہ بھی لگانا ہے تو یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا نیب کو ختم کر دیں نیب عدالتوں کو ختم کر دیں یا نیب ترمیم کو ختم کر دیں ایک کام کرنا پڑے گا یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی سوائے ریاست کو نقصان کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو اب سموار کے دن سمات ہوگی اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کو روزانہ کی بنادوں میں اگلی ہفتے میں اس کا فیصلہ کریں گے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات